لہذا میں بہت دیر آپ کے خدمت میں نہیں ہائے رہوں گا اور زیادہ وقت آپ کا نہیں رہوں گا بس تھوڑی دیر مدھے اہلِ بیت ہو جائے تھوڑی دیر ذکرِ علی ہو جائے تھوڑی دیر ان کا تذکرہ ہو جائے جن کا ذکر کبھی انبیاء نے کیا کبھی اوسیاء نے کیا کبھی خاصانہ خدا نے کیا کبھی پابردگاہ نے کیا اس لیے کہ ذاتِ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجزہ ہے علی کا نام بھی موجزہ ہے علی کا ذات علی کی ذات بھی موجزہ ہے علی کا ذکر بھی موجزہ ہے یہ ذات بھی موجزہ ہے اور اس کا ذکر بھی موجزہ ہے علی دان اقرامی یہ بھی موجزہِ علی ہے کہ جب تک علی ہمارے درمیان رہے کچھ علی کا شہرہ دیکھ کے جلتے رہے آج علی کے فضائیں سن کے کچھ جلے رہے ہیں شانے یہ نام علی جو ہے یہ دو دھاری دلوار ہے دو دھاری دلوار ہے صاحبِ ذلفقار ہے نا وہ صاحبِ ذلفقار ہے نا وہ کل نام سن کر کے علی کا کل چہرہ دیکھ کر کے علی کا لوگ کے چہرے اتر رہے تھے آج علی کے فضائیں سن کے چہرے در رہے ہیں معلوم یہ خواہ کہ یہ نام کل بھی اپنا کام کر رہا تھا یہ نام آدھ بھی اپنا کام کر رہا تھا اور اس کے بعد اس کی دوسری صفت کیا ہے اس کی دوسری خاصیت کیا ہے آپ کو معلوم ہے نا کہ جیسے یہ بجھلی ہے لائے کا آریت کرنٹ ہے اس کے یہ ہے کہ آج کل تھندک کا موسم ہے تھندک کے موسم میں ان کا ہیٹر چلا لیجئے تو گرمی ہو جائے گی اور گرمی کے موسم ہے اگر تھندک اسی چلا لیجئے آپ تو تھندک ہو جائے گا ملک دوڑے کام ہو رہے اسی کے ذریعے سے ہیٹر بھی چلے گا گرمی پیدا ہوگی اور ایسی بھی چلے گا گرمی پیدا ہوگی جن کے دلوں میں عدارت اہل بیت کے ہیٹر ہیں وہ جن نہیں آئے اور جن کے دلوں میں محبت اہل بیت کے ہیٹری ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں چودہ سو پیس سے خوش ہو رہے ہیں نینی خوش ہو رہے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے یا علی کے فضائے سنتے خوش ہو رہے ہیں علی کے فضائے سنتے خوش ہو رہے ہیں اور پھر آمی راہ لیجئے علی ابن علی تعلیم علیہ السلام ذات کا نام ہے جس کے فضائل کو مٹانے کی دنیا نے بے انتہار کوشش کی کہ علی کا نام مٹ جائے علی کا تذکرہ مٹ جائے علی کا ذکر مٹ جائے علی کے فضائل مٹا دیے جائے کسی نہ کسی سورت سے نام علی باقی نہ رہے یہ چودہ سو پر اس کی تاریخ ہمارے سامنے ہے چودہ سو پر اس کی تاریخ کرا ہے کہ کیسے بھی صحیح علی کا ذکر مٹ جائے علی کا نام مٹ جائے علی کا تذکرہ مٹ جائے علی کے چانے والے مٹ جائے علی کے نام لینے والے مٹ جائے حیرت کرلام ہے کہ مٹانے والے مٹتے جائوں ہیں نام علی کم بھی بیٹھانا پہ گا یہ موجیدہ ہے یہ موجیدہ ہے علی کا نام موجیدہ ہے علی کی ذات موجیدہ ہے علی کا ذکر موجیدہ ہے مٹانے والے مٹتے چلے جا رہے ہیں مرگے بنی امیع نامیٹا سکے نامی علی بنیے پاس فرا ہو گئے علی کا نام نامیٹا سکا تُر کو دہتار ختم ہو گئے علی کا نام نامیٹا سکے سلاتین جاتے رہے علی کا نام نامیٹا سکے تف پہ گئے نامی علی نامیٹا تاک ٹھوکر میں آ رہے نامی علی نامیٹا نامی علی نامیٹا ارے دشمن ذرا سا خوش کے نا خون لے کہ اس کے نام کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے جس کے نام کو باتی رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے لیا ہے جس کے نام کو باتی رکھنے کی ذمہ داری اللہ لے رہا ہے اس کے نام کو باتی رکھنے کی ذمہ داری پاوردگار لے رہا ہے سوال بھی محمد اللہ کتنا ہی بڑا شجاہ ہو کوئی بھی ہو لیکن جب موت اس کے سامنے آتی ہے تو اس کے ہاتھ پیر کاپنے لگتے ہیں چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے ایک رنگ چہرے پر آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے عزیب و غریب کیسیت ہوتی ہے موت کو دیکھ کر کے موت تھامنے اگر آ جائے لیکن علامان اہل بیت وہ ہیں کہ جو موت کے سامنے مسکراتے ہیں تحرین دوا ہے کہ سرے دار بھی ہم گئے مگر ہمارے چہرے کو اوپر کوئی تقدیلی نمائیہ نہ ہوئی چہرے کا رنگ نہیں بڑھا مسکراتے میں جا کے ہم نے دار بھوپر قبول کر لی موت مگر علی کی محبت میں جتی برابر بھی کمپرومائی نہ کیا علی آپ کیا سمدہے تھے جناب میسام کیا کہنا کیا کہنا علی کا چاہنے والا علی نے اس کی اطلاع دی تھی میسام ہماری محبت میں تمہارے ہاتھ کاتے جائیں گے تمہارے پیڑ کاتے جائیں گے تمہاری زبان کھنچی جائے گی تمہیں سولی دی جائے گی یہ سب ہماری محبت میں انجام ہوگا عزیزان اگرامی اگر آپ سے کوئی کہے یا آپ کسی سے کہیں کہ ہماری محبت میں تمہارا یہ انجام ہونے والا ہے کوئی مولانا صاحب ہوں کوئی عالم ہوں کوئی پروفیسر ہوں کوئی نیتہ ہوں تو آدمی کہے گا کہ صاحب ہم آپ کی محبت کے ہاتھ جوڑتے ہیں ہاتھ جوڑتے ہیں اسی محبت کے ہیں جس کے بدلے میں ہم کو اتنی تقریفیں ہوں اتنی پریشانیاں ہوں اور جس کی محبت میں ہم کو موت ملے عزیزان اگرامی تو دنیا کی محبت ہوتی ہے جہاں موت ملتی ہے عزیزان اگرامی تو دنیا کی محبت ہے جہاں جنت ملتی ہے عزیزان اگرامی تو دنیا کی محبت میں تمہارا یہ انجام ہوگا ہاتھ کٹیں گے پیل کٹیں گے زبان کھنچی جائے گی سولی دی جائے گی اور لے جا کے وہ پیروں نے دکھا جا کہ دیکھو اس پیروں کو سولی دی جائے گی ٹکا جائے گا علی میسم کو بتا کے دنیا سے سدھار گئے چلے گئے چلے گئے لیکن میسم کو یقین تھا اس دن کا جس دن کو علی نے بتایا میسم کو یقین تھا کہ کائنات تو پڑھ سکتی ہے مگر علی کی زبان کا نکلا نہیں مجھلے گا اس دن کے انتظار میں ہیں جو دن علی بتا کے دیں علی کے شہادت کے بعد آ گیا وہ دن جس دن کی علی نے خبر دی تھی دشمن نے کہا حاکم نے کہا کہ علی کیا کہتے گئے ہیں ان کا میسم کے ہاتھ کٹیں گے میسم کے بیٹھ کرتے جائیں گے میسم کی دروان کھشی جائے گی میسم کو سولی دی جائے گی تو حاکم کہتا ہے کہ ہم جو نہیں کہیں گے کہ جو میدھا نہیں کہتے گئے ہیں ہم کو نہیں ہونے نہیں کہ جو علی نے کہا ہے میسم نے مسکرہ کے کہا کیا کہ وہ نہیں کہ aggiوری کہیں گے گی کرھی گے گے گھر گی کچھ رہے ہیں کہ ہاتھ کٹیں گے پہ نہیں کٹیں گے پہر کٹیں گے ہاتھ کٹیں گے ہاتھ کٹیں گے کہ کہ تم کچھ بھی کرتے ہو ہو نا وہ ہی ہو نا وہی ہے ہاتھ کٹیں میسم کے پہر کٹیں گے میسم کے آشاءاللہ و بالکار دو م گئر زبان Cuba ắm ٹھا زبان نہ کٹنا زبان نہیں کٹیں گے وہ نہیں کریں گے جو علی نے کہا ہے ہاتھ کڑ گئے پیر کڑ گئے اور ایک شخص ہے آپ تصور چیجئے کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ بھی کتے میں ہیں پیر بھی کتے میں ہیں وہ کہیں جاں نہیں سکتا وہ گھڑے پر سوار نہیں ہو سکتا وہ ہاتھ میں اپنے تیوار نہیں لے سکتا وہ نیزہ نہیں لے سکتا وہ تیوار کمان نہیں چلا سکتا ہاتھ پیر کٹا وہ ایک شخص ہے جو موجود ہے ذہن میں تصور رہے گا یہ ذہن شخص کی ہاتھ پیر کٹے میں ہیں مگم مجمع میسم کو گھیرے گئے مجمع گھیرے گئے اس لیے کہ میسم کی زبان چل رہی ہے میسم مرحے علی کر رہے ہیں علی کی مرحہ میں قصیریں سنا رہے ہیں علی کی مرحہ میں قرآن کی آیتیں سنا رہے ہیں علی کی مرحہ میں قرآن کے سورے سنا رہے ہیں علی کی مرحہ میں رسول کی حدیثیں سنا رہے ہیں علی کے واتحہ سنا رہے ہیں علی کے بوجیدہ سنا رہے ہیں علی کے کمالہ سنا رہے ہیں زبان چل رہی ہے مجمع میسم کو گھیرے گئے لکھنے والے لکھ رہے ہیں لکھنے والے لکھ رہے ہیں مجمع گھیرے رہے ہیں کہ ایک مطلب ہے یہ خبر گوفے میں گئی حاکم کے بار کہا دیکھو اگر میسم کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو میسم گوفے میں انتنام پیدا کر دیں گے تخت کو پلنگ دیں گے حکومت گر جائے گی تخت کو پلنگ جائے گا اب جو میں نے تاریخ میں دیکھا تو میں نے کہا بھئی یہ بات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک ایسا شخص جس کے ہاتھ بھی کٹے میں ہیں پیٹ بھی کٹے میں ہیں وہ تنوار چلا نہیں سکتا گھوڑے پا سوار ہونی سکتا تو وہ کیسے دخت کو پلنگ دے گا کیسے حکومت کیوں گڑا دے گا اس سے حکومتیں کیسے خائف ہو رہی ہیں اب یہاں پر عدیدانِ قرآمی آپ علی والے کی طاقت کا اندازہ لگائیے کیا ہم سے حکومتیں جو ہی نہیں دیکھتے ہیں ہاتھ پہ کٹنے کے بعد ہی حکومت کو پھلتنے کی ہمد رکھتے ہیں محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم اور سبار اللہ سبار اللہ ٹھٹھرا یہ حکومت کان پڑ کربی ہے حکومت ہاتھ تو کٹ دی ہے پہٹ تو کٹ دی ہے مگر زبان چل رہی ہے میسن کوفے کا تخطہ پلٹ دیں گے کہ جاؤ جلل lav کو بھیجا جاؤ جاؤ میسن کی زبان کاٹو کہ م无قل میسن کو lead اور مجمع کو چیرتا جلال آگے وہاں ہے میسام نے جلال کو آتے میں دیکھا آنے کے یادہ سمجھ گئے میسام ایک مطلبہ جلال سے کہا جلال تمہیں ٹھہل جا جلال رمجا جلال ٹھہل را مجمع والوں کو بخاتب کیا کہ مجمع والوں سنو ہو رہا ہی جا رہا جو میرا مولانی کے فیرے جا رہا محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ یہ عزید آل اگرامی ہے محبت اعیی یہ ہے محبت اعیی جہاں موت کو خوشی خوشی کا جسے لگا لیا جاتا ہے کیا کہنا ہوں سالی کا کیا کہنا ہوں سالی کا کہ جو امام ہے جو امام مبین ہے تمام کمالات کا حاوی وَكُلَّا شَائِنَ اَسَنَا هُ فِي امام مبین ہم نے تمام کمالات جمع کر دیئے امام مبین کی ازاد عزید آل اگرامی علی کے فضائل نہ ہمارے پاس زبان ہے نہ ہمارے پاس الفاظ ہے نہ ہمارے پاس علم ہے نہ ہمارے پاس ذہن ہے نہ ہمارے پاس صلاحیت ہے نہ ہمارے پاس حیثیت ہے کہ ہم علی کے فضائل کیا بیان کریں گے وہ جس کے فضائل خدا بیان کر رہا ہے وہ جس کے فضائل رسول اللہ بیان کر رہے ہیں ہم اس کے فضائل کیا بیان کریں گے ہم اس کے فضائل کیا بیان کریں گے بس ہمارا تو معاملہ ایسا ہی ہے کہ تھوڑی نیر کے لیے علی علی کر کے ہم بھی ان لوگوں میں اپنا نام نکھا لیتے ہیں تو مرح علی کرنا ہے ہمارا نام نے دیا جائے بڑے بڑوں کی جہاں با صفحے موجود ہیں بڑے بڑوں کی صفحے موجود ہیں ہم بیاں ہیں عوثیاء ہیں ہم اللہ خدا ہیں ہم اللہ کائنات ہیں علی کا پروردگار ہے ہم کہاں ہم تو پہچان تہی نہیں ہیں ہم تو سمجھتے ہی نہیں ہیں اس ذات کے بارے میں ہم اس کو نہ پہچان سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں اور پھر بات آگے گوش کرتا چلوں کہ نیکھیں عجیب اور ہی باتیں ہوتی ہیں کچھ وہ جیسے ذرا سے اچھا لگ گئے ذرا سے اُبل گئے کمزرف جو کہلاتی ہیں کمزرف ذرا سے اُبل شرک گئے بہت چھوڑا سا اتنا سا کی لاسہ جو فنجان تک کہلاتا ہے رنسینے والا ذرا سے پانی رہلا اپنے چھرک گیا ویسا ہی کچھ سہیں کمزرف بھی ہیں جو ذرا سے علی کا فضل سنے چھرک جاتے ہیں کہتے ہیں آپ نے تو علی کو اُلوحیت سے مرا دیا علی کو اُلوحیت سے مرا دیا آلے آپ نے علی کا درجہ اتنا برن کر دیا کہ درجہ اُلوحیت تک پہنچا دیا ہم نے کہا سرکار ہاں علی کے سلسلے میں تو کچھ نہیں کہتے کہ اُلوحیت تک پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا سرکار ہی کتنی بڑی نظر ہے کہ انہی درجہ وہ پہچان رہے ہیں سبار اللہ سبار اللہ سبار اللہ سبار اللہ سبار اللہ سبار اللہ بہرحال علی تو بندے ہیں نا ان کا مرتبہ تو اللہ سے کم ہے نا اللہ اللہ علی علی یہ بندے ہیں وہ خدا ہیں یہ بندے ہیں وہ خدا ہیں تو اتنا زدادار گہری نظر ہے آپ کی کہ آپ الہی حدود پہچانتے ہیں بادر پہچانتے ہیں حدے پہچانتے ہیں کہ کس حد سے ہم نے مال لکھا لکھے کس حد میں داخل کر دیا ان کا حساب اُلوحیت میں شامل کر دیا اُلوحیت میں لیا اُلوحیت کو خدا سے ملا دیا ہم کہا علی کو کچھ خدا سے ملا سکتے ہیں ہم علی کو کہاں بہشانتے ہیں علی کے لئے تو محمد نے کہا یا علی تمہیں کسی ہیں یا میں نے بہشانا یا اللہ نے بہشانا یا میں نے بہشانا یا خدا نے بہشانا السلام اللہ رسول کے دعا منل پہتشانتا 오늘 تو اس کے مطابق ہم کیا کر سکتے ہیں ایک سلام ہے محمد آج رہا ہوں اللہ بہشان سبان اللہ سبان اللہ رسول اللہ سے بڑھا دیتے ہیں رسول اللہ سے بڑھا دیتے ہیں رسول رسول اللہ اللہ علی 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 امام اللہ اللہ ہے رسول رسول اور علی علی امام لیکن ہم بڑھاتے نہیں ہم غلامان اہل عبائت ہیں ہم بڑھاتے نہیں ہم تو حق بھی ادا نہیں کر پاتے ہیں لیکن اگر بات پڑھانے کی ہے اور بات پڑھانے کی ہے تو پھر دیکھئے کبھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم غلامان اہل عبائت کو پر دشمن اعتراض کرتا ہے ہم پر اعتراض نہ کیجئے بات اگر پڑھانے کی آئے گی تو پہلا اعتراض اللہ پر ہوگا دوسرا اعتراض محمد پر ہوگا اللہ پر ہوگا ہم تو اللہ کو اللہ کہتے ہیں محمد کو محمد رسول کہتے ہیں علی کو علی کہتے ہیں امام کہتے ہیں لیکن اگر بات پڑھانے کی آئے ملانے کی آئے تو قرآن سے یہ آئت نکال لیجئے کہ اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُ الَّذِينَ تمہارا ولی اللہ ہے اس کا رسول ہے اور علی ولی ہے جب قرآن سے آئت نکال لیجئے ہم نے علی کو پڑھا دیا یہ اللہ نے اسی شب میں ملایت کی شامل کر دیا جس میں اللہ بھی ہے محمد بھی ہے علی بھی ہے اللہ حضری ہم نے نہیں پڑھایا ہم نے قرآن سے روشن لی ہم نے نہیں پڑھایا ہم نے حدیث سے روشن لی ہم نے ارشاد رسول سے روشن لی میرے بھی ہے اللہ میرا مولا میں مومنوں کا مولا جس کا استعمیت مولا اس کے علی مولا وہ اس پر مولا پڑھے علی مولا رگھے مقا رسول کہا رہا ہے کہ اللہ بھی مولا محمد؛ علی بھی بھولا اللہ اللہ مولا ماللہ اللہ ہم بڑھاتے ہیں ہم ہی بڑھاتے ہیں ہم ہی بڑھاتے ہیں ہم ہی بڑھاتے ہیں لیکن علی کیلئی ایک حد ہے رسول کی بھی حد ہے لا محدود داد تو اللہ کی بردگار کی ذات ہے جو لا محدود ہے ہم 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 ہ کہ ہم ہیں غلامانِ اہدہ بہت اب ہم کیا کریں اب ہم کیا کریں کہ انسانی فطرت و مزاج یہ ہوتا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے اس کو پلندی میں دیکھنا چاہتا ہے بے شک ہم رسول سے محبت کرتے ہیں ہمارے رسول ہیں ہمیں ان کا قدمہ پڑھا ہے بے شک ہم آجی سے محبت کرتے ہیں ہمارے مولاں ہیں ہمارے امام ہیں صبح و شام تک ہم کی محبت کا دھپڑا کرتے ہیں ہرمت علیہ کیا کرتے ہیں ہے نا مگر اس کو ہم کیا کریں اس کو ہم کیا کریں کہ حضورِ سبرِ کائنات شبِ میراج اس منزل کو امبر کرتا ہے جس منزل میں کوئی نہیں دیا نہ انبیاء گئے نہ حسیاء گئے نہ خزانہ خدا میں کوئی دیا نہ ولین میں کوئی دیا نہ مرسلین میں کوئی دیا شبِ میراج اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا حضورِ سبرِ کائنات آرش پہ گئے چلا تو ایک پڑک ساتھ میں سردارِ ملائی کا جبرایی مگر ایک منزل کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں ہاتھ جو اور پیشے ہر گئے کہ یا رسول اللہ اب اگر اس کے آگے جاؤں گا تو پڑے برواز کریں جائیں گے فرشتہ گیا سردار کا فرشتہ گا مگر اس کی بھی ایک حب تھی اس حب کے آگے نہ گیا محمد چلے گئے عرش پڑ گئے کعبہ کوسائن پڑ گئے جہاں کوئی نہ گیا مہا رسول پہنچے جہاں کسی کے قدم نہیں گئے مہا کو پہ رسول اللہ کے قدم نہیں گئے اور مہا پہ اللہ اور اپنے بندے کے درمیان عبد و معبود کے درمیان گفتگو ہوئی گفتگو ہوئی گفتگو ہوئی کیا ہوئی ہو جانے جس نے گفتگو کی ہو جانے جس نے گفتگو ہو جانے اگر کسی کو کسی وی وی آئی پی نے کسی ملک کے صدر کا بنایا ہے تو یہ چھوٹوں میں اختیار نہیں آئے کہ پوچھے زعب آپ کی صدر سے کیا گفتگو ہوئی ہے یہ تو مائنٹ سو ہے جنگیر کے خلاف بات ہے نا یا تو وہ خود بتائے کہ ہاں میں یہ گفتگو ہوئی ہے ورنہ یہ بات تو تحضیم میں خلاف ہے کہ پوچھے کہ زعب آپ کو صدر نے بنایا صدر نے امریکہ نے بنایا اور آپ نے کیا گفتگو ہوئی یہ غلط بات ہاں پوچھے ہی ضرورت نہیں آئے حضور عرص پر آئے اللہ میں گفتگو ہوئی عرص فرص پر آئے اور مولا علی سے کہا شا علی تمہیں معلوم ہے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں شا علی تمہیں معلوم ہے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں عزیزان اگرامی صدر نمبرہ کی خدمت میں ارس کرنا ہوں اس کے پہلے جب بھی حضور سوارے کائنات میں مولا علی سے کوئی برتبو کی کوئی بات پوچھی تو مولا علی نے کبھی سباقت نہیں کی ہمیشہ یہ فرمایا کہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے دفعہ گھر لوشہ مولا علی یہ بات معلوم ہے تم کو ان کا کہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے یہ بات جانتے ہو کہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے قیبہ جانتے ہو نہ ہاں میں جواب دیتے تھے نہ نہیں میں جواب دیتے تھے نہ ہاں میں جواب نہ نہیں میں جواب اگر جیسے اس دار کوئی بات کہے تو اس کی عزت احترام تعظیم کو پیش نظر کہہ نا آپ بہتر جانتے ہیں آپ بہتر بتائیے کہ اللہ قنصر بہتر جانتا ہے لیکن جب محمد عرصہ پلنک کے آئے میں وہ میراد راپر پلنک کے آئے علی نے پوچھا یعنی تمہیں معلوم ہے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں یہ نہیں کہتے کہ اللہ قنصر بہتر جانتا ہے یہ کہاں کہ حالات میرا ہے آپ پیان کریں گے یا مانے پیان کریں گے یا علی کہہ کے قدم ہم جو بڑھا دیتے ہیں یا علی کہہ کے قدم ہم جو بڑھا دیتے ہیں رست خود ہی منزل کا پتا دیتے ہیں ہم کو ملتی ہی نہیں علی کی فضائل کی حد اور بھنکر یہ کہتے ہیں کہ حد سے بڑھا دیتے ہیں ماشاءاللہ 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 حالات میرا جو بیان کریں گا آپ بیان کریں گے میں بیان کروں اللہ سمجھے کہ ایک عرش پہ گیا ایک فرش پہ رہا ایک مہا گیا ایک یہاں لیتا رہا مگر لیتے لیتے مہا کے حالات سے واقف تھا مگر اس کے بعد امت آئی یا رسول اللہ کیا ہوتا ہے آپ اللہ سے ملے کے یہ کہتے ہیں نا جو اللہ کی صورت بنائے میں ہوں اللہ کا جسم بنائے میں ہوں جس کا پاس اللہ کا ناک نقشہ ہو اور لنگ وہ صورت ہو جسم ہو جو اللہ کی صورت بنائے میں ہیں شکل بنائے میں ہیں تو انہوں نے پوچھا ہوگا کہ یا رسول اللہ بتائیے آپ عرش پہ گئے تھے اللہ کی صورت کیسی ہے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم گئے عرش کو پڑھ گیا اللہ سے گفتگو ہوئی دکھائی تو نہیں دی اللہ وہ تو کبھی نہیں دکھائی دیتا ہے مگر ہم اللہ کی آواز سنائی تھی اللہ کی آواز سنائی تھی گفتگو ہوئی اللہ سے ان کا اچھا گفتگو ہوئی اللہ سے گفتگو ہوئی تو آپ یہ بتائیں کہ اللہ کی آواز کیسی تھی اللہ کی آواز کیسی تھی اللہ کا رہجہ کے ساتھا ان کا کبھی ہمیں ایک ہاتھ بھی دکھائی دیا آج پر ہمیں ایک ہاتھ بھی دکھائی دیا پڑھتے کے پیچھے سے ایک ہاتھ بھی دکھل گیا آیا تو ان کا بتائیں کہ رسول اللہ اللہ کا ہاتھ کیسا تھا کہ رسول اللہ اللہ کا ہاتھ کیسا تھا ان کا کہ اللہ کی آواز کیسی تھی اللہ کا لہجہ کیسا تھا اللہ کا ہاتھ کیسا تھا کہ اللہ کی آواز سننا چاہتے ہیں تو علی کی آواز سنو اللہ کا نیجہ سننا چاہتے ہیں مولد تالی کا نهایہ دھولو اللہ کا ہاتھ دیکھنا چاکے تو اللی کا ہاتھ دیکھنا آلا اللہ اللہ کا ہاتھ دیکھ لو اللہ کیوں کہتے ہو کیا بات کہ علی کا لہجہ سن لو علی کی آواز سن لو مگر یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ اللہ نے کسی سے گفتگو کیا پہلی بار گفتگو نہیں ہوئی جناب موسیٰ ذہر پر گفتگو ہوئی ہم جناب موسیٰ ذہر پر گفتگو ہوئی ہم جناب موسیٰ کی سرکاروں کے پہنچے اے طبی اللہ آپ ہمیں اللہ کی آواز بتائیں کہ اللہ کی آواز کیسی ہے کس آواز میں اللہ نے آپ سے گفتگو اٹھی کس لہجے میں اللہ نے آپ سے گفتگو اٹھی ابھی قرآن کرامی صورت تو آدمی بتا سکتا ہے مگر آواز کیسے بتائے گا لہجہ کیسے بتائے گا یہ میری آواز ہے جس آواز میں میں تول رہا ہوں اگر آپ کو بتانا ہو کہ پہ ہی مطلع میں یہاں پر ہوسٹن نے حاضر ہوا ان کا صورت تو بتا سکتے ہیں لیکن آواز کیسے بتائیں آواز کیسے بتائیں ان کا کے ساتھ یہ بہت اچھے شائر ہیں بہت امدہ شائر ہیں وہ ابھی آب ہی رہے ہیں آپ ماشاء اللہ نوہر خان پہنے کے لیے تو ان کا کتھا بہت اچھے ہیں ان کا کیسی آواز ہے اگر کسی کی آواز سے ملتی جلتی ہے جس کو آپ پہچانتے ہیں تو آپ بتا لیں کہ ان سے ملتی جلتی ہے اور اگر آپ نہیں پہچانتے تو نہ بتا پائیں گے کہ بھائی بہت اچھی آواز تو ہے مگر آپ بتا نہیں سکتا کہ کیسی آواز ہے سنیا میں تو خود اندادہ ہو جائے گا شائر جناب موسیٰ ایک جناب موسیٰ کریم اللہ آپ بتائیں اللہ کی آواز کیسی تھی جناب موسیٰ نہ بتا پائیں گے لہجہ کیسا تھا محمد نے لہجہ بتا دیا کہ اللہ کا لہجہ احسان لہجہ تھا شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علی کے لہجہ ذراتی بنی کے محمد علی کا لہجہ میں چاہتے تھے